بھارت اور ڈنمارک صحت اور زرادت کے شعبے میں بڑھائیں گے تعاون وزیراعظم نریندر موڈی کی ڈنمارک کے وزیراعظم میٹ فریڈرکسن کے ساتھ باتچیت میں کیے گئے اہم فیصلے میٹنگ کے بعد مشترکہ بیان میں دونوں لیڈزوں نے باتچیت کو بتایا نتیجہ خیز گرین اسٹیٹیجک پارٹنرشپ پر دونوں ملک ملک مل کر کریں گے کام بھارت کے زہروزہ دورے پر آئی ڈنمارک کی وزیراعظم کا راشپتی بھون میں رسمی خیر مقدم بھارت کو بتایا قریبی شراکتدار کہا محولیات کے شعبے میں گرین اسٹیٹیجک پارٹنرشپ سے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھے گا تعاون آج شام سگر جمہوریہ رامنات کووین سے ہوگی ملاقات بی جے پی نے کانگریس کو بجایا حدف تنخید بی جے پی ترجمان گورب بھارٹیا کا بیان راجستان میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں سنگین جرائم کہا راجستان اور کانگریس کے زیر اقتدار دگر ریاستوں میں دلیتوں کا کیا جا رہا ہے استحصال وزیر دفاع راجنات سنگھ نے انڈین کوسٹ گارڈ کے اہلکاروں کو بہادری اور بیش بہا خدمات کے لیے پیش کیے تمغے کہا انڈین کوسٹ گارڈ دنیا کی بہترین بحری افواج میں رکھتا ہے اہم مقام ایک اوبرتی سمندری طاقت کے طور پر بھارت کا مقصد خطے کے تمام ممالک کی سلام تھی ممبری ڈرگ معاملے میں ان سی بی نے کارروائی کو بتایا غیر جانب دارانہ کامل زمین کے خلاف پختہ ثبوت اور پوری طرح سے چھانگبین کے بعد کی گئی کارروائی بھارت کی کوویڈ نائنٹین ویکسین کا غیر ممالک میں بھی دنکا ہنگری میں اور سربیہ نے بھارت کے کوویڈ نائنٹین ٹی کا کاری دستاویز کو دی منظوری یہ منظوری تعلیم کاروبار سیاحت میں وسط کو دے گی رفتار ناظرین آدھ آپ شام ساڑھے پانچ بجے کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی اور ڈینمارک کے وزیراعظم کے درمیان آج دو طرفہ بات چیت ہوئی بھارت اور ڈینمارک کے درمیان چار معاہدوں پر دستخط ہوئے اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تین تجارتی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے دونوں ممالک کے وزیراعظم کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کے بعد معاہدوں پر دستخط کیے گئے دو طرفہ مذاکرات کے بعد وزیراعظم نریندر موڈی نے ڈینمارک کے وزیراعظم میٹے فریڈ جیکسن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک سال قبل ہم نے اپنے ورچول سمیٹ میں بھارت اور ڈینمارک کے درمیان گرین اسٹیٹیجک پارٹنرشپ قائم کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ دونوں ملکوں کی دور اندیشی اور محولیات کے تئیں احترام کی علامت ہے آج سے ایک سال پہلے ہم نے اپنی ورچول سمیٹ میں بھارت اور ڈینمارک کے بیچ گرین اسٹیٹیجک پارٹنرشپ ستھاپیت کرنے کا احتیاسک نرینے لیا تھا یہ ہم دونوں دیشوں کی درگامی سوچ اور پریابرن کے پرتی سممان کا پرتیخ ہے یہ پارٹنرشپ ایک ادھارن ہے کہ کس پرکار ساموہیق پریاست کے دورا ٹیکنولوجی کے مادھیم سے پریابرن کو سمرکشی رکھ سکتے ہوئے گرین گروت کے لیے کام کیا جا سکتا ہے آج ہم نے اس ساجہ داری کے انترگت ہوئی پرگتی کو ریویو بھی کیا اور آنے والے سمائے میں کلائیمیٹ چینج کے ویشے پر سہیوک بڑھانے کے لیے اپنی پرتیبادتہ کو بھی دھوڑایا وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا دائرہ مسلسل بڑھانے اور اس میں نئی جہتیں شامل کرنے کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں ڈینیز کمپنیوں کے لیے بھارت نایا نہیں ہے اینرڈی، فوڈ پروسسنگ، لوجسٹکس، انفرسکچر، مشینری، شاپ ویر ادھی انیک شیطروں میں ڈینیز کمپنیاں لمبے سمیسے بھارت میں کام کر رہی ہیں انہوں نے نہ صرف میک ان انڈیا بلکہ میک ان انڈیا فر دو ورل کو سفل بنانے میں مہتوپنی یوگدان دیا ہے بھارت کی پرگتی کے لیے جو ہمارا ویجن ہے جس کیل اور سپیڈ سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں ڈینیز ایکسپرٹائش اور ڈینیز ٹیکنالوجی بہت مہتوپن بھومی کا ادا کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان زراد کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم موڈی نے کہا ہے کہ بھارت میں زرائی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے دونوں ممالک نے زراد سے متعلقہ ٹیکنالوجی میں بھی تعاون کا فیصلہ کیا ہے اس کے طرح فوڈ سیفٹی کول چین فوڈ پروسسنگ خاد ماہیگیری آبی زراد وغیرے کی ٹیکنالوجیز پر کام کیا جائے گا بھارت میں اگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے کرسی سمبندی ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے سیوگ کرنے کا نرنے لیا ہے اس کے انترگر فوڈ سیفٹی کول چین فوڈ پروسسنگ فائٹیلائجرز فیشریز ایکوکلچر ادھی انیک چھتروں کی ٹیکنالوجیز پر کام کیا جائے گا ہم سمارٹ وارٹر ریسورس مینجمنٹ بیسٹ ٹو بیسٹ اور ایفیشنٹ سپلائی چینج جیزے کے چھتروں میں بھی صحیح کریں گے شام کو ڈنمارک کے وزیراعظم صدر جمہوریہ رامنات کووین سے ملاقات کریں گے بھارت اور ڈنمارک نے گزشتہ سال ستمبر میں ورچول سمیٹ میں گرین اسٹریجک پارٹنرشپ کا قیام کیا تھا کرونا کے دور میں گزشتہ بیس ماہ کے دوران کسی وزیراعظم کا پہلا بھارت کا دورہ ہے اور اس سے قبل بھارت کے سہروزہ دورے پر آنے والی ڈنمارک کی وزیراعظم میٹ فریڈریکسن کا آج صبح راشپتی بھون میں رسمی استقبال کیا گیا اس دوران انہیں گارڈ آف آنر بھی دیا گیا اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈنمارک کی وزیراعظم نے کہا کہ ڈنمارک بھارت کو اپنے قریبی شراکتداروں میں سے ایک خیال کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگا وہ toysر کرتے ہوگا ہم نمو گل ہم نمو گنسٹ پر ک villeکتiers تاب expecting وزیراعظم بانم لاکھنabus ہم گربانی سنگ است یعین مصкв retیف سنن۸ وقتا ہوں، ہم یہاں تجربہ مجھے ہوگا ہمارے دلی اور اگرانتا ہمارے ہمارے ہیں جمعاقات کنیونیتا ہے، جمعاقات کنیونیتا ہے جمعاقات کنیونیتا ہے جمعاقا دلی وقتا ہے تبینیو روزتا ہے جمعاقا رکھوٹا ہے اس کے بعد ڈنوارک کی وزیراعظم میٹ فریدرکسن نے راجگھار تے جا کر مہاتمہ گانری کی سماری پر گلہائی عقیدت نظر کیے اور خراج عقیدت پیش کیا انسی بی نے آرین خان اور دیگر کے خلاف منشیات کے جاری مقدمے میں آج ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کی انسی بی نے کہا کہ ملزم کے خلاف تھوش شواہد موجود ہیں اور مکمل تحقیقات کے بعد کاروائی کی گئی ہے انسی بی کے ڈی ڈی جی گینشور سنگھ نے بتایا کہ چھاپے میں مختلف قسم کے ڈرکس برامت کیے گئے ہیں انسی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں گرفتار چودہ افراد میں سے چھے کو رہا کر دیا گیا ہے نارکوٹیکس بیورو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی کاروائی زابطے کے تحت کی گئی ہے ابی اپتوں دورہ کیے گئے کھلا سے اور ان کے بیان کے آدھار پر چھے اور آپریشن کنڈک کیے گئے جو بعد میں ہوئے ہیں چھے فالو اپ سیزرز اس میں دس آدمیوں کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا ہے اور ویبن پرکار کے ڈرک جیسے ایکسٹیسی، میفیڈرون، ہائیڈرپونک ویڈ، چرس وغیرہ ان سے برامت ہوئے ہیں لگاتار ہو رہی گرفتاریاں اور ڈرک کی ریکاوری اس اور انگیت کرتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹورک ہے اور ہماری یواؤں کو بری طرح پر بہت کر رہا ہے اس کیش کا انویشن جاری ہے اور آنے والے سمیہ میں ہم سبھی اس پورے گروہ کا پردہ فاش کر سکیں گے انسی بی کے ڈیڈی جی گیانیشور سنگھ نے مزید کہا کہ انسی بی پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور تاثب پر مبنی ہیں انسی بی کے خلاف لگائے گئے سارے آروپ نیرادھار ہیں اور پریجوڈیسٹ ہیں جو بھی سٹیٹمنٹ ہیں وہ ازمشن کے آدھار پر دیئے گئے ہیں جو بھی ڈاکومنٹ اور ریکارڈ ہے اس میں ویدی دوارہ ستھاپت پوری پرکریہ کو فالو کرتے ہوئے انسی بی نے تاغذات بنائے ہیں اور وہ ایک ماننی نیائلہ کے سامنے پرسود کیے گئے ہیں اور آنے والے سمیں میں پرسود کیے جائیں گے انسی بی اپنا کام بہت بھی پروفیشنل طریقے سے نشپک شروع سے نشکام بھاو سے کر رہی ہے جو کی لیگلی پارک درشی ہے اور بینہ کسی بھید بھاو کے بینہ کسی ودویش کے ہے بی جی پی نے آج راجستان حکومت کو حدف تنقید بنایا ہے بی جی پی کے ترجمان گورب بھاٹیا نے کہا ہے کہ راجستان میں سب سے زیادہ سنگین جرائم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکمرانی والی ریاستوں میں وزرائی آلہ کی ناک کے نیچے بے دردی سے قتل کے واقعات ہوتے ہیں اور وہ اس کی خبر تک نہیں لیتے انہوں نے کہا کہ راجستان اور کانگریس کی حکومت والی دیگر ریاستوں میں دلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے سب سے زیادہ سنگین اپراد ہو رہے ہیں نہ ہمارے دلیت بھائی بہن وہاں سرکشت ہیں نہ مہلائیں سرکشت ہیں اور بہت پیڑا کے ساتھ آج میں یہ بات اٹھاتا ہوں کہ کانگریس کے شاسط راجیوگ میں مکہ منتری کے ناک کے نیچے اس طرح کی بربرتہ پوروک ہتیا ہو جاتی ہیں اور وہ سدھ نہیں لیتے ہیں بی جی بی کے ترجمان نے کہا کہ لکھنپور خیری کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے قومی صدر جی پی نڈہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے اور مجرموں کو نہیں بخشا جائے گا اتر پردیش لکھینپور میں جو دردناک کٹنا ہوئی اس پہ ہم نے سپشٹ کہا کہ وہ بہت دکھت ہے ماننیے راشتر ادھیک جی جی پی نڈہ جی نے بھی کہا کہ یہ دکھت ہے اور ہماری پراتمکتہ یہ ہے جو بھی آروپی ہیں اور ہماری پردیش قانون ساز اسمبلی میں آج ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر اموینکیہ نائیڈو نے کہا کہ بھارت کی جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اب اسے سب سے بہتر بنانا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اور یا ستی ہے اسمبلی کے زیادہ سے زیادہ اجلاس ہوں ہے sittings of the registrature and more constructive debates in each session I am talking about the parliament I am talking about the registratures all states registratures and parliament should meet more days وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج نئی دیلی کے نیشنل اسٹیڈیم کامپلیکس میں منقضہ تقریب بخشش میں بھارتی کوشت گارڈ کے جوانوں کو بہادری اور شاندار خدمات کے لیے تمغے پیش کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا بھارتی کوشت گارڈ جس نے چار سے چھے کشتیوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا تھا آج اس کے پاس ایک سو پچاس جہاز اور چھے سٹھ تیارے ہیں اور اس نے دنیا کی بہترین سمندری افواج میں اپنا ایک اہم مقام بنایا ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ سمندری سلامتی کو یقینی بنائے اور بغیر اندرونی اور بیرونی سیکورٹی فریمورک بنانا ممکن نہیں ہے میریٹائیم سیکورٹی کو انشور کیے بینا یک کمپریہنسیف انٹرنل اور ایکٹرنل سیکورٹی فریمورک بنانا کسی بھی صورت میں تنبھو نہیں ہے انڈیا کے میریٹائیم جونز کو سیج شکیور اور پولیشن فری رکھنا ہماری شرکشہ ضرورتوں انوارمنٹل ہیلتھ اور ایکونامک ڈبلپمنٹ کو ایک ساتھ انشور کرتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا انڈین کوسگار ان سبھی چیلنجز کو ایک ساتھ سکسیسفلی ایڈریس کر رہا ہے رائنہ سنگ نے کہا کہ ایک اُبھرتی ہوئی سمندری طاقت کے طور پر بھارت کا مقصد خطے کے تمام ممالک کی سلامتی ہے ایک رائزنگ میریٹائیم پاور ہونے کے چلتے ہماری پراؤسپیرٹی بہت حد تک سمدر پر دربار ہے اس لئے اپنے ساتھ ساتھ چھتر کے سبھی دیشوں کی سرکشہ اور پرگت ہی ہمارا ایک یہ پرمک اُد دیش یہ ہے مانی پردان منطری نرزن ربودی جی کے ویزن ساغر یعنی شکیوٹی انڈ گروت فر آل ان دی ریزن میں یہ اُد دیش بھلی بھاں کی سپشت ہوتا ہے اور اگلی خبر پر نظر ڈالتے ہیں مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراک تھاکو نے علاقائی فوج کے ہیڈ کوائٹر میں خون کی اتیہ کیمپ میں شرکت کی انوراک تھاکو نے اس موقع پر آل افسران کے ساتھ خون کا اتیہ دیا انہوں نے کہا کہ اپنے قیام کی سالگیرہ کے موقع پر علاقائی فوج بہت سے سماجی آگاہی پروگرام مناخد کر رہی ہے انوراک تھاکو نے کہا کہ خون کا اتیہ زندگی کے اتیہ کے برابر ہے اور یہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور لوگوں کو کھلے ذہن کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے میں اپنے آپ کو سباکشالی سمجھتا ہوں کہ اس پریوار سے آتا ہوں جہاں پر پی ڈی در پی ڈی فوج میں اپنی سیوائیں دی ہیں مجھے بھی تیریٹویل آرمی میں اپنی سیوائیں دینے کا کچھ افسر ملا ہے آج اپنے سبھی آفیسرز اور جوانوں کے ساتھ مل کر رکھدان کرنے آیا ہوں اس کارکرم کا حصہ بنا ہوں میں اپنے سبھی سینئر آفیسرز کا بھار پرکڑ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کے کارکرم کا آئیوجن کیا جہاں ایک اور سائیکلنگ کے مادیم سے سوچ اور سوست بھارت کی بات کی ہم نے دوسری اور رکھدان کر کے اپنی اور سے دیش کے لیے ایک اور بھی کام کیا ہے اطلاعات و نشریات ماہی پروری اور مویشی پروری کے مرکزی وسیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن تین دن کے لیے مرکز کے زیر احتمام علاقہ جمہو کشمیر کے دورے پر آج شریع نگر پہنچے مرگن مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے مرکزی حکومت کے عوامی رابطہ پروگرام پہل کے تحت اس دورے پر ہیں مرگن نے اوندی پورا میں ماہی پروری نظام مرکز کا افتتاح کیا اسے پردان منتری مدسی یوجنہ کے تحت نوجوان سنتکار ہینا پیرا نے تیار کیا ہے اس موقع پر ڈاکٹر مرگن نے کہا کہ اس پہل سے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کی تحریک ملے گی مرکزی حکومت کے لیے بھارت کی کرونا ویکسین کا ڈنکا بیرونی ممالک بھی بج رہا ہے ایک طرف ملک نے بھارت کی ویکسین کو منظوری دے دی ہے جبکہ دوسرے ملک نے بھارت کے تعاون سے دونوں ویکسینوں کی اجازت دینے پر اتفاق ارائی کیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باکچی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے ایک اور ملک نے بھارت کے ویکسینیشن سارٹیفیکٹ کو منظوری دے دی ہے سربیہ کے ساتھ روایتی دوستی کے پیش نظر کووڈ نائنٹین ویکسینیشن سارٹیفیکٹ کو منظوری دے دی گئی ہے اپنے دوسرے ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کووڈ نائنٹین ویکسینیشن سارٹیفیکٹ کی باہمی منظوری شروع ہو گئی ہے بھارت اور ہنگری نے ایک دوسرے کے کووڈ نائنٹین ویکسینیشن سارٹیفیکٹ کو منظور کرنے پر اتفاق کیا ہے خیال رہے کہ عالمی ادارے صحت میں کوویڈ نائنٹین ویکسین کو ویکسین کی اجازت دینے کے بارے میں فیصلہ اگلے ہفتے کیا جائے گا اس کے بارے میں ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ ہنگامی استعمال کے لیے بھارت بائیو ٹیک کی کرونا ویکسین کو ویکسین کو ہنگامی استعمال کی خاطر فیرست میں شامل کرنے کے لیے اگلے ہفتے فیصلہ لیا جائے گا اس کے لیے ڈبلو ایچو اور ماہرین کے ایک آزاد گروپ کا علاقہ مناقض ہونے جا رہا ہے اس دوران کرونا ویکسین کو ویکسین کے خطرات اور فوائد کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد منظوری کے حوالے سے ہتمی فیصلہ کیا جائے گا کوویڈ وبا کے خلاف چلا ہی جا رہی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک تیرانوے کروڑ نینانوے لاکھ پندرہ ہزار دو سو تیتیس ٹیکے لگائے گئے ہیں ملک میں سرسٹھ کروڑ پیچھتر لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ کی پہلی خوراک جبکہ چھبیس کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ کی دونوں خوراکیں دی جا چکی ہیں کرونا انفیکشن کے خلاف بھارت کی جنگ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تئیس ہزار سے زیادہ مریض ٹیک ہوئے ہیں اب تک ملک بھر میں تین کروڑ بتیس لاکھ سے زیادہ متاثرہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں مارس دوہزار بیس کے بعد ملک میں کرونا صحتیابی کی شرح اپنے سب سے آلہ سطح ستانوے اشاریہ نو آٹھ فیصد پر پہنچ چکی ہے گجرات حکومت نے آٹھ شہروں اور احمد آباد وڈوزرا سورت راجکووٹ گاندھی نگر جام نگر جونہ گر اور بہاو نگر میں ایک کے ماہ تک کے رات کے کرفیو میں توسیح کرنے کا فیصلہ کیا ہے کرفیو دس نومبر تک رات کے بارہ بجے سے صبح چھ بجے تک نافذ رہے گا ریاستی حکومت نے اس سے قبل گوشتہ مہینے شہروں میں ایک گھنٹے کے نائٹ کرفیو میں ریایت دی تھی اور ہائسنگ سوسائٹیز نیز گلیوں میں نوراتر کے تہوار کے دوران گربہ کے احتمام کی اجازت بھی دی تھی تاہم اس سال گربہ کے کمرشیل اجازت نہیں ہوگی کرونا وبا کی تباہی اب بھی دنیا کے کئی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے اب تک دنیا بھر میں تئیس کروڑ اناسی لاکھ سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے اکیس کروڑ پچاس لاکھ لوگ صحت مند ہو چکے ہیں اب تک دنیا میں ارتالیس لاکھ چھپن ہزار سے زیادہ افراد اس وبا کی وجہ سے اپنی جانیں گواں چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کے ڈیلٹا ورزن کی وجہ سے امریکہ میں جومیا نئے معاملات میں اضافہ ہوا ہے اور اب بعد سیاحت کی کریں تو ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت ہند نے پانچ لاکھ غیر ملکی سیاہوں کو مفت ویزہ فراہم کرنے کے علاوہ سیاحت کے شعبے کو سستی شرح پر قرض کی سہولت دینے کی پہل کی ہے اس کے ساتھ ہی وزارت سیاحت کے ذریعے دیکھو اپنا دیش کی تھیم پر مبنی ایک نغمہ بھی تیار کرنے کے علاوہ سیاحت بیداری کانفرنس کا بھی اناخات کیا جا رہا ہے پیشہ ہمارے نمائندے اوپی یادب کی یہ ریپورٹ ملک آزادی کا امرت محصو منا رہا ہے اسی سلسلے میں سیاحت کو فروغ دے کر غیر ملکی سیاہوں سے محصول حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم رہنر موڈی نے غیر ملکی سیاہوں کو فری ویزہ سمیت سیاحت کے شعبے کو دس لاکھ روپے تک کا کرز دینے جیسی سہولتیں فراہم کی ہیں بھارت آنے والے پانچ لاکھ پریٹکوں کو مبت بھیجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹریول اور ٹوریزم سے جڑے سٹیکھولڈرز کو دس لاکھ روپیے تک کا لون شت پرتیشت سرکاری گارنٹی کے ساتھ دیا جا رہا ہے اس سلسل میں مرکزی وزارت سیاحت نے دیکھو اپنا دیش کی تھیم پر ایک نغمہ تیار کرنے کے علاوہ ملک کے پچھتر تاریخی اساسے سے ملک کے عوام پور ابرو کرانے کا پروگرام چلایا ہے جس طرح سے نیشنل اینثم ہوتا ہے اسی طرح کا ہم ایک اینثم ہم بنا رہے ہیں دیکھو اپنا دیش اس ٹائپ سے اس کی تھیم پر وہ ہمارا سیکر ریلیج ہونے والا ہے ہم جو پچھتر ہماری دھروہ رہے ہیں دیش کی جنتہ کو لے جا کے انٹوڈیوز کرائیں گے ملک میں سیاحت کو فروک دینے کی تصور کو عملی جامت پہنانے کیلئے مذہبی اتحاد کے عالمی شہد یافتہ اجمیر میں سیاحت اور ثقافت کے موضوع پر ایک بینلقوامی سمینار کا احتمام کیا گیا سمینار میں مہمانے خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے بینلقوامی ارضیاتی سائنس کے ماہر ڈاکٹر شیو سنگھ ڈاٹھون نے کہا کہ اگر ثقافت ہے تو سیاحت بھی ہے ایسی صورتحال میں ملک میں جیو پارک بنا کر سیاحت کے نئے شعبوں کو فروک دیا جا سکتا ہے سنسکرتی ہے تو پریٹن ہے یونسکو سے اگر اپنے کام کرتے ہیں تو بہت لگ بگ سو جیو پارک اپنے دیس کے اندر ڈبلپ کر سکتے ہیں یہ دیہا آپ ساؤت جائیں، ایسٹ جائیں، ویسٹ جائیں، نورت جائیں تو سو سے زیادہ جیو پارک ہم ڈبلپ کر سکتے ہیں پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ای وی کالیج ازمیر کے پرنسپل ڈاکٹر لکسمی کاند شروا نے کہا کہ بھارت سکاکتی تنوہوں سے پورے ایک تاریخی سرزمین ہے یہاں سلاحق سے متعلقہ تعلیم کو فروک دینے کی ضرورت ہے ہم سکشہ دے سکتے ہیں اور وہ اپنا ایک کریئر ڈبلپ کر سکتے ہیں اس لائن کے اوپر جیسے کی ٹریڈیشنل آرٹ سائنس کامرس کو تو آج بچے دیکھ نہیں رہے ہیں نئے نئے آیاں سکشہ میں بھی آ رہے ہیں تو یہ ایک سبجیکٹی کے طور پر بھی ڈبلپ کیا جا سکتے ہیں یہ سبجیکٹ کا قابل ذکر ہے کہ کوشتہ کئی برسوں سے ڈی ای وی کالیج میں سیاحت کو فوق دینے کے ساتھ سکافتی ورسے کے تحفظ کے لیے سامنہ آرمنقیت کیا جاتے رہے ہیں جو ملک کے تنوہوں میں اتحاد کی علامت ہے ملک کو سیاحت کے شووے میں خود کفیر بنانے کے لیے تحقیقی جڑیدے کو شایع کر کے ملک کو سیاحت کے شووے میں خود کفیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی راشتری ایکتہ کی پرتیق کلا اور سانسکرتک دھروہرین نئے کیول دیش کی ویویتتہ میں ایکتہ کے درشن کرواتی ہے بلکہ روزگار، بیعاپار اور کاروبار کے ساتھ ساتھ پریٹن کو بڑھاوا دے کر ویدیشی راجز ارجیت کرانے کا مہتپورمہ دم بھی بنتی ہے اوپی آدھاو ڈیڈی نیوز اجمیر اور ناظرین اردو خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی لیکن تھیباروں کا موسم ہے تو اپنا خاص خیال لکھیں کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے احتیاط ضرور بڑھتے ہیں اور ویکسینیشن ضرور کروائیں فیلحال اجازت دیجئے آدھاو موسیقی موسیقی